سپریم کورٹ میں نیب ترامیم کے خلاف عمران خان کی درخواست پر سمات جسٹس منصور علی شاہ نے عمران خان اور پی ٹی آئی کے کنڈکٹ پر سوالات اٹھا دیئے اسی حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں ہمارے نمائندے سے جی اپ ڈیٹ کیجئے راشد جسٹس منصور علی شاہ نے عمران خان کی کنڈکٹر سوالات اٹھاتے میں کہا ہے کہ کیا پارلیمنٹ میں ایک تیہ حسنے والا معاملہ سپریم کورٹ میں لانا پارلیمنٹ کو کمزور کرنے کے مترادف نہیں ہے ان کا کہنا تھا کہ جب یہ ترمیم پیش کی گئی تو اس وقت تک آپ لوگ پارلیمنٹ کے رکن تھے یعنی سطیفے منظور ہونے کا مطلب یہ تھا کہ آپ مہا ممبر تھے اگر آپ وہاں جا کر ووٹنگ کرتے تو اس کو پارلیمنٹ میں دیفیٹ کر سکتے تھے اور ایک ایسا شخص جس نے پارلیمنٹ میں آئیمی ترمیم میں سا نہیں لیا کیا وہ اس کو عدالت میں آنے کا اختیار یا حق حاصل ہے اس میں نے کہا کہ آئیمی ترمیم پارلیمنٹ میں ہونی چاہیے نہ کہ سپریم کورٹ میں اور یہ تیہ کرنا کہ بنیادی انسانی حقوق کیا ہے یہ کیا تین عدالت میں بیٹھے ہوئے تین جدیز کا کام ہے یا یہ ایک تیہ شدہ اصول ہے جسٹس منصور علی شاہ کا کہنا تھا کہ اگر مشترکہ اجلاس میں شریک ہوتی ہے پی ٹی آئی تو وہ ان کی اکثریت ہوتی کل ایک سو چھا سک لوگوں نے ووٹ دیا جبکہ مشترکہ اجلاس میں ٹوٹل چار سو چھالیس بوٹر ہوتے ہیں اگر پی ٹی آئی وہاں پر اپنے ووٹنگ میں حصہ لیتی تو اس ترمیم کو پارلیمنٹ میں ہی ڈیفیٹ کر سکتی تھی پارلیمنٹ میں ہونے والے کام سپرین کورٹ میں لائے جانا ضرورت نہیں جس طرح چیز جسٹس نے یہ کہا اپنے رماس نے جوابا کہ کیا اس بنیاد پر کہ ایک رکن میں پارلیمنٹ کا بائیکارٹ کیا تھا ہم اس کی ترخواست نہ سنیں دنیا بھر میں بائیکارٹ ہوتے ہیں اور پارلیمنٹی بائیکارٹ کی بھی ایک تاریخ ہے جسٹس اجازل احسن کا کہنا تھا کہ اگر حساب لگایا جائے تو ایک سو چھا سکر رکان میں ووٹ دیئے جو کہ کل تعداد کا نفت سے بھی کم تھا اس لحاظ سے دیکھا جانا چاہیے کہ کیا یہ ترمیم درست ہوئی یا نہیں مزید سماعت منگل کے روز ہوگی ٹھیک ہے اپ ڈیٹ کرنے کے لیے شکریہ